کاشکر بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فبری کاش کماند ہے وہ جو ہے بہت سے کاشکر بھئی کماند کی جو کاشت ہے وہ کر بھی چکے ہیں اور کچھ کاشکر بھئی ابھی تک جو کماند کی کاشت ہے وہ کر رہے ہیں اس کے اندر مختلف جو بریٹیز ہیں وہ کاش کی جاری ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں کہ کماند کے اندر کن فصلات کی ہمیں انٹرنل کروپنگ کرنی چاہیے کون سی فصلات ہمیں کماند کے اندر کاش کرنی چاہیے جس سے ہم کماند کی بھی ایک اچھی خاصی شروع کے اندر پیداوار جو ہے اس کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی نشانوما کر سکیں اور جو ہم فصل کاش کریں اس سے بھی ہم لوگ ایک اچھی خاصی پیداوار جو ہے ہم لوگ حاصل کر سکیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے کاشکر بھئی اور میں ہوں سمائے صرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اکسان پاکستان یوٹیوب چینل کاشکر بھئی اور کماد کی فصل جو ہے وہ ایک ہماری میجر کروپ ہے بہت سے رقبے پہ پاکستانی اندر پہلے کاش کی جاتی تھی لیکن آشتہ ایسا اس کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ملنے کی وجہ سے اس کو کاشکر بھئی جو ہے وہ ہر سال کم کرتے جا رہے ہیں جس سال کمتیں زیادہ ملتی ہیں اس کے بعد کاشکر بھئی لگا رہا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب کمتیں کم ہو جاتی ہیں اس کی جو کاش تو وہ پھر کم کر دیتے ہیں تو یہی جو کام ہے وہ کماد کے ساتھ بھی ہوتا آ رہا ہے لیکن بہت سے کاشکر بھئی سے کماد ہی کاش نہیں کرتے وہ ایک اڈوانس لیول کا کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ ٹرنل کروپنگ کرتے ہیں کماد کی تو فصل انہیں کاش کرنی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر دوسری فصلات بھی کاش کرتے ہیں تو ان کو کاش ہم کس طرح سے کریں دیکھے کاش کر بھی ہو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ کماد کے اندر کونسی فصلات کاش کی جا سکتی ہیں اگر یہ اس کی بات کی جائے تو کماد کے اندر گرمی کی وہ فصلات آپ کاش کر سکتے ہیں جن کی آپ کاش جب بڑے آسانی طریقے سے اس کے اندر آپ لوگ کرنا پسند کریں میں نے جو موسٹری لوگوں کو دیکھا ہے زاتہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے کیا ہیں سب سے پہلے وہ تربوز کاش کر رہے ہوتے ہیں فروری کے اندر جب وہ کماد کاش کرتے ہیں یا مارچ کے شروع کے اندر وہ تربوز کی کاش کرتے ہیں اس کے بعد مرچ کی کاش کر لیتے ہیں دیسی پیاز کاش کرتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کی جو سبزییں ہیں وہ اس کے اندر کاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان طریقوں کاش تو کر لیتے ہیں لیکن ان سے اچھی خاصی پیداوار نہیں حاصل کر پاتے وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے لگائی تو دو فصلات ہوتے ہیں لیکن میں نے ایسے بھی بہت سے کاشکر بھئی دیکھے ہیں جنہوں نے ایک ہی اکڑ کے اندر یعنی کہ ایک ہی کھیت کے اندر تین سے چار مختلف اقسام کی فصلات لگائی ہوتی ہیں انہوں نے مرچ بھی لگائی ہوتی ہے انہوں نے پھر اپنا جو تربوز ہے وہ بھی لگائی ہوتا ہے انہوں نے اپنا جو پیاز ہے اس کی بھی کاش کی ہوتی ہے لیکن اس سے اچھی خاصی پیداوار انہیں نہیں میری ہوتی اور اس وجہ سے وہ کاشکر بھئی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لگائی تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں پیداوار کیوں نہیں میری ہوتی تو کاشکر بھئی وہاں پہ بہت زیادہ مسٹیک جو گلتیاں ہیں وہ کر جاتے ہیں لگائی تو انہوں نے ایک سے دو فصلات ہیں ایک اکڑ کے اندر انٹرنل کروپنگ کی ہے لیکن پیداوار کا جو انصار ہے وہ ہماری خوراک کے اوپر ہے وہ خوراک جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں دے پاتے تو آپ جب بھی پیاز کی کاشت کماند کے ساتھ اپنا جس مرضی سبزی کی کاشت اگر آپ ایک شوٹ کٹ طریقے میں بتایا جائے کہ جو مرضی بھی فصل آپ یعنی کہ گرمیوں کی جتنی بھی سبزیاں ہیں اگر اس کی آپ انٹرنل کروپنگ کرے ہیں تو آپ نے اس کی جو خوراک ہے وہ چینج کر دینی ہے دیکھیں کاشکر بھی ہو پیاز کی جو ہماری خوراکی ضرورت ہے وہ الگ ہے جو ہماری مرچہ اس کی الگ ہے اس کے بعد جو ہمارے اس کے اندر تربوز زیادہ لوگ کاش کرتے ہیں قصور کے علاقہ جتنا ہے جتنی یہ بیٹڈ ہے اس علاقے میں جتنا بھی کماند کاش ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ تربوز کی کاش کی جاتی ہے تو جو تربوز کی خوراک ہے جو اس کا پیداوئی شیڈیول ہے جو اس کی پیداوئی ٹکنولوجی ہے وہ الگ ہے کماند کی الگ ہے ان سب چیزوں کی مختلف پیداوئی ٹکنولوجی مختلف خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کاش کر بھئی ایک ہی خوراک ان چیزوں کو ڈار رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک اچھی پیداوار حاصل نہیں ہو رہی تو گلتی بس یہ ہوتی ہے کہ وہ لگا تو لیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ جو خوراک ہوتی ہے وہ کم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان کا جو سامنا پیداوار کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کاش کر بھئی آپ جو مرضی فصل کاش کریں جس طرح کی مرضی فصلات کی انٹرنل کروپنگ کریں لیکن کم از کم یہ زور دیکھ لیا کریں کہ جو چیز آپ کاش کر رہے ہیں اس کی خوراکی زورت کیا ہے تو اس کو ہم نے خوراک کتنی دینی ہے اگر آپ یہ چیز کو ایبزورب یعنی کہ اس چیز کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کون سی خوراک کتنی مقدار کے اندر کتنی فصلات کو ڈارنی ہے فرض کیا کہ اگر کماند کی فصل ہے اس کو شروع کے اندر جب وہ اگ جاتا ہے اس کو اگر ایک ڈی ای پی کی زورت ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا پیاز کاش کیا ہے مرچ کاش کیا ہے یا تربوز یا کوئی اور دوسری سبزی یا کوئی دوسری فصل کاش کی ہے تو اگر آپ ایک بوری ڈالیں گے تو زاری سی بات ہے کہ جو ساتھ آپ نے کاش کی ہوئی فصلات ہیں انہوں نے بھی وہ خوراک حاصل کرنی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی پیداوار جو ہے وہ کم آ جاتی ہے تو آپ جب بھی کسی بھی چیز کی ٹرنر کروپنگ کماند کے اندر کر رہے ہوں تو اس کی خوراک آپ نے پورا خیال کرنا ہے تب ہی آپ ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کریں گے اور کاش کرتے وقت آپ کوشش کریں کہ جو بیٹس کا سائز ہو وہ آپ تین فٹ سے زیادہ رکھیں تین فٹ سے کم نہ رکھیں اگر آپ کم کریں گے تو آپ کو خوراک زیادہ دینی پڑے گی اس میں پودوں کی جو تداد حفیہ کروہ زیادہ ہو جائے گی جس سے آپ کو خوراک ہے وہ کافی مقدار کے اندر استعمال کرنی پڑ سکتی ہے اور اگر آپ خوراک اچھی استعمال کریں گے تب ہی آپ ایک اچھی خاصی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی یہ ویڈیو یہاں تقیتی ملتے ہیں اور ویڈیو میں تب تک لئے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ